اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاٹا اسپتال کے باہر چارٹی ٹیبر پر مفت کھانا انجیو کی جانب سے دیا جارہا تھا دینے والا ایک بزرگ شخص نظر آ رہا ہے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ جب تک جائشری رام نہیں کہا جائے گا تب تک کھانا نہیں دیا جائے گا ایک مسلم خاتون نے اس مذہبی نعرے کو لگانے سے منع کیا تو اسے لائن سے ہٹنے کو کہا گیا اس خاتون نے بحث کی تب ہی وہاں کھڑے ایک سوشل میڈیا والے نے بحث کو فلم آیا تب اس کی ریکارڈنگ کو بند کرنے کی کوشش کی گئی اب اس ویڈیو کے ذریع سے ایک سوچ ایک ذہنیت کس قدر دھاوی ہوتی جاری ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بھارت غریب ملکوں میں داخل ہو چکا ہے ہنگر انڈیکس میں بھارت دن بہ دن اور بھی غریب ملکوں کی پیرست میں گت آ جارہا ہے لیکن یہاں پر تو دھرم کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی خیر کئی ساری سماجی خدمات کو انجام دینے والی تنظر میں ملک بھر میں اور دنیا بھر میں بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا سرگرم ہے انسانیت کیا مر رہی ہے یہ سوال پوچھنا تب لازم ہو جاتا ہے جب کسی کو اپنے دھرم کے مطابق نعرہ لگانے پر ہی کھانا دیا جائے گا کہنا اس پر ہی یہ بات ہے آج کل جائشری رام کا نعرہ دو سماجوں کو الگ کرنے کی پہچان بنتا جارہا ہے کیا آپ کو معلوم ہے سماج کاریا جسے اردو میں خدمت خلق کا جاتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے جب تک دھرم مذہب سے اوپر اٹھ کر خدمت خلق نہیں کیا جاتا تب تک اس دنیا میں انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی اور جب کسی بیبس مجبور کو صرف مدد اس لے کی جائے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے تب سمجھ لو کہ انسانیت مر چکی ہے یا مر رہی ہے لہٰذا آج کا موضوع بھی ہم نے اسی پر بنایا کہتے ہیں غریبی انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اکثر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جرم کا راستہ اسی ہے غریبی کے گھر سے ہو کر نکلتا ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک اس کا مفہول نہ لگے غریبی مفلسی انبیاء علیہ السلام کی وراثت رہی ہے یقیناً آج کے دور میں غریبی ایک بددعا بنی ہوئی کیونکہ اگر اپنا خود کا بھائی کیوں نہ ہو اگر غریب ہے تو اسے کسی تقریب میں دعوت دیتے وقت آخر میں یاد کیا جاتا ہے فیرس میں آخر میں نام لکھا جاتا ہے پہلے امیروں کی فیرس بنائی جاتی ہے رسوق والوں کی بنائی جاتی ہے پر اسلام کی نظر میں امیر غریب کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہو اور آپ پیڑ بھر کھانا کھا کر سو رہے تو آپ مومنوں میں سے نہیں ہو مطلب آپ مسلمان نہیں ہو اور پڑوسی سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ جو بھی گھر آپ کے دائیں بھائے یعنی چالیس مکانہ چاروں طرف سے بتایا کہ اگر کوئی بھی بھوکا ہو اور آپ اپنے گھر میں مزد سے کھانا کھا رہے ہو تو آپ مسلمانوں میں سن نہیں خیر دین بھی اسی خدمت خرق سے پھیلتا گیا عیسائی لوگوں کو بھی یہ فرقہ پرد دھرم پریورتن کے نام پر پیڑتے ہیں ان کے چرچوں پر فرقہ پرد سملہ کرتے ہیں پر ان کے خدمت خرق کو بھی دیکھنا چاہیے جنگلوں میں مجبور بے بس جن کے پاس دوائیاں نہیں ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے رہنے کو چھت نہیں ہے وہاں جا کر مہینوں برسوں رہتے ہیں ان کے لئے اچھے کپڑے کھانا مکان مہیا کراتے ہیں ان کے خدمات کو انجام دیتے ہیں پہلے ان بے بس مجبور لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں تب جا کر لوگ ان کے کہنے پر ان کے جیسے بن جاتے ہیں کسی طرح کی زور زبردستی سے کبھی دھرم نہیں پھیلتا خیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے عبت کیا مہ ہوتا مسلمانوں نے جو خدمات انجام دیئے وہ چاہ کر یا نا چاہ کر آپ اسے فراموش نہیں کر سکتے قابلت توجہ ہے جب آپ نے ہی اپنوں کی لاش کے قریب نہیں جا رہے تھے تب محض انسانت کی بنیاد پر ان کے انتیم سذکار کسی کا دھرم دیکھ کر نہیں کیا گیا تھا مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ کسی مسلمان نے مذہبی نعرہ لگانے پر ہی کھانا دیا ہو نیت ہی کا پیغام دیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر بھارت میں اسلام تلوار کے زور پر ہی فیلتا تو اب تک مسلمانوں کو اکثریت میں ہونا پڑتا ٹیپو سلطان کو ہندو مروضی بتائے جاتا رہا ہے لیکن ہزاروں برامنوں کو روزہ نہ کھانا اسی دشورہ کے وقت ٹیپو سلطان کے دور میں کھلائے جاتا ہے لہٰذا کورونا میں مختلف سماجی خدمتگار تنظیموں نے کسی کا دھرم ذات پات نہ پوچھتے ہوئے ان کا علاج کروایا آپ کو لوگڈاؤن کا دور بھی یاد دلاتا چلو کہ دیہاڑی مزدور ہزاروں کلومیٹر پیدل چل رہے تھے انہیں کھانا کھلانے والی یہی وہ قوم تھی جسے آج الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کورونا میں ہزاروں لاشوں کو کوئی چھونے والا تک نہیں تھا بڑے بڑے دھرم مذہب کے نعرے لگانے والے اور ان کی تنظیمیں کہیں پر اس وقت نظر نہیں آئی لیکن اس مشکل دور میں مسلمانوں کی ہزاروں تنظیمیں بھارت میں سرگرم تھی اور بنا کسی مفاد کے اپنی جانوں کو زوخی میں ڈال کر خدمت انجام دے رہی تھی آخر کیا فائدہ تھا انہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح انسانیت زندہ رہی انسان ہی انسان کے کام آ سکتا ہے اور اسی انسانیت کو فروغ دینے کے لیے دھرم بنے ہوئے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جانوروں کے گوشت کے باہر نے انسانوں کو سڑک پر بے ریمی سے پیٹا جا رہا ہے ان کی جان لی جا رہی ہے اور اسے دھرم کہا جا رہا ہے ٹاٹا اسپتال کے باہر کھانا صرف انہیں ہی دیا جائے گا جو مذہبی نعرہ لگائیں گے کہنا انسانیت کے مر جانے کے برابر نہیں تو کیا ہے کچھ ایک لوگوں کی وجہ سے پورے سماج کو دوش نہیں دیا جا سکتا کچھ لوگ ہے جو اس طرح آپ سیتہ فرقے کی آڑ میں اپنی سیاست چمکانی کی فرات میں آئے کوئی بات نہیں فرقہ پرستوں کو نفرت مبارک ہو لیکن آپ کو تو اسی تربیت پر عمل کرنا ہے جس کی تعلیم محسن انسانیت نے ہمیں دیئے مکہ مدینہ کی گلیوں میں کون کون سے واقعی یہ یاد کریں گے کیونکہ آقا کا ہر قدم انسانیت کا پیغام دیتا ہے مزدور کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی مزدوری دینی ہوگی آج مسلمانوں کے چھوٹے بچے بھی ٹرینوں میں گاڑیوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر پیسوں کو پانی پلانے کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی یہ تربیت کا ہی تو اثر ہے پانی کی اہمیت کو آقا اے مدینی نے پوری دنیا کو اس کی اہمیت کا سبق دیا اور کہا کہ خواہ تم بہتے ہوئے نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹے ہو پانی کو فضول خرش نہ کرنا کوئی دنیا میں ہے اس طرح کی باتیں بتانے والا قیامت کے انسانوں کو خدمت اکھر کا پیغام دیا آج مذہبی نعرے لگانے پر خانہ دیا جائے گا کہنا اور خاص گھر بھارت جیسے ملک میں تو افسوسنا اور شرمنات کہہ سکتے ہیں یقیناً آج فرقہ پرستوں کا دور ہے روزانہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کے واقعے دیکھنے سننے کو ملتے ہی ہوں گے اور آگے بھی ملتے رہیں گے اور مزید شدہ فرقہ پرستوں کی جانب سے اکتیار کی جا سکتی ہے پر ہمیں سبر تحمل سے کام لینا ہوگا کیونکہ ہمیشہ ہر دور میں نفرت کو شکست کھانا ہی ہوتا ہے دنیا میں جہاں بھی نفرتوں کا عروج دیکھا گیا زوال عبرتناک ہی ہوا ہے کوئی بھی کسی بھی دھر مذہب کا ہو فیرون ہامان شداد چلے گئے تو موجودہ فرقہ پرستوں کی کیا بھی ساتھ تھوڑا سبر سے کام لینا ہوگا کچھ وقت درکار ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھ نکلیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی